السلام علیکم ورحمت اللہ عمیر عباس یہ فرماتے ہیں میرے دو سوال ہیں پلیز جواب دے دیں نمبر ایک پر کیا نہانے سے وضوح ہو جاتا ہے نمبر دو پر استنجا کرتے وقت اگر منی کے کترے آئیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے کیا حکم ہے بھائی نے بہت اچھے سوال پوچھے ہیں پہلا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا نہانے سے وضوح ہو جاتا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ وضوح میں چار فرائز ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے وہ کون کون سے نمبر ایک پر چہرہ دھونا نمبر دو پر دونوں بازوں دھونا نمبر تین پر چوتھائی سر کا مساہ کرنا نمبر چار پر دونوں پاؤں دھونا اگر کوئی شخص یہ چار فرائز ادا کر لیتا ہے تو اس کا وضوح بلکل درست مانا جائے گا اب اگر کوئی شخص نہا رہا تھا اور نہاتے وضوح میں جن آزا کا دھونا ضروری ہے فرض ہے ان پر پانی بہ جاتا ہے وہ آزا دھل جاتے ہیں تو اس کا وضوح بھی ساتھ ہو جائے گا نہانے سے اب ظاہری بات ہے اگر کوئی شخص نہا رہا تھا تو اس نے پورے بدن پر پانی بہانا ہے جب پورے بدن پر پانی بہائے گا تو وضوح میں جو آزا دھوئے جاتے ہیں ان پر بھی پانی بہ جائے گا تو اس لیے اگر کوئی شخص نہاتا ہے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا اب نہانے کے بعد وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے عبادات وغیرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں بشرت یہ ہے کہ نہانے کے بعد اس کا وضو فاسد نہ ہوا ہو اس کا وضو ٹوٹے نہ اگر وہ وضو برقرار ہے تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے نہانے سے وضو بھی ہو جاتا ہے نمبر دو پر جو انہیں نے سوال پوچھا ہے کہ استنجا کرتے وقت اگر منی کے قطرے آئیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے دیکھیں سوالیں سے سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے مزی دوسرا منی اور تیسرا ودی مزی اور ودی کے خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا منی کے خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے مزی کسے کہتے ہیں مزی کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر لیزدار چپکتا ہوا پانی نبودار ہوتا ہے اسے مزی کہتے ہیں اس کے نکلنے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی اس مادے کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لذت کے ساتھ ٹپک کے ساتھ جو جوش کے ساتھ جو مادہ شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے اسے جو ہے منی کہتے ہیں اس کے خارج ہونے سے وضو بھی فاسد ہو جاتا ہے اور غسل بھی فاسد ہو جاتا ہے غسل بھی اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اور نمبر تین پر ودی ودی اس کو کہتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو ان کو پیشاب کے ساتھ کچھ لیسدار جو ہے وہ کترے آتے ہیں تو اس کے خارج ہونے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا وضو فاسد ہو جاتا ہے البتہ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے یہ جسم کے کسی عصے پر لگ جائے تو جسم کا وہ عصہ اور کپڑے کا وہ عصہ ناپاک ہو جاتا ہے اس کا پاک کرنا یہ ضروری ہے لیکن اگر پیشاب کے وقت کترے آئیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا آپ کے اوپر وضو فاسد ہو جائے گا تو یہ دو سوال تھے امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے